اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صاحب اکرام سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی ایک آدمی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو نہر بہ رہی ہو اور تم ایک آدمی اس نہر میں روزانہ پانچ مرتبہ نہاتا ہو فَحَلْ يَبْقَ مِنْ دَرَنِهِ شَئِ کیا اس کے جسم پر کچھ مائل کچھ باقی رہے گا خَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهُ صاحب اکرام کا جواب بڑی امانداری کے ساتھ تھا انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب ایک آدمی روزانہ پانچ ٹائم نہاتا ہے پانچ وقت وہ غسل کرتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی مائل کچھ باقی نہیں رہ سکتا ہے وہ پاک اور صاف رہتا ہے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَالِكَ مَفَلِ الصَّلِوَاتِ الْخَمْسِ یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے يَمْحُوا اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَوَيَا ان پانچ نمازوں کے ذریعے اللہ تبارک وطلہ زندگی میں ہونے والے سارے گناہ صغیرہ کو ماف کرتے جاتا ہے ہم نے فجر کی نماز آ کی زہر تک جو گناہ ہمارے ہوتے ہیں تو زہر کی نماز ماف کرا دیتی ہے زہر سے لے کر اثر تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اثر کی نماز ماف کرا دیتی ہے اثر سے لے کر مغرب تک جو ہمارے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں وہ نماز ماف کرا دیتی ہے اور مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان جو گناہیں صغیرہ ہوتے ہیں وہ عشاء کی نماز ماف کرا دیتی ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک جو ہمارے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا وہ سارے کے سارے ماف ہو جاتے ہیں تو گویا آج ہمیں اس بات پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گناہ دھونے کا ذریعہ ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی